عرب میں رواج تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے پھر مٹی برابر کر دی جاتی کوئی قبر کا نشان نہ ہوتا نہ کوئی کتبہ لگتا نہ پھول ڈالے جاتے نہ پھر ان کے لیے کوئی آنسو بہاتا نہ کوئی احتجاج ہوتا نہ اس کے لیے اس دور میں کوئی مومبتی جلانے والی آنٹیاں تھی کہ جو اس کی یاد مناتی سب سے پہلے جس پاکیزہ وجود نے بیٹیوں کے حق میں آواز اٹھائی اس کا نام محمد عربی ہے سلام اللہ وسلم دنیا کے سامنے بیٹیوں کی عزت رکھی بیٹیوں کا وقع رکھا قیامت کے دن جب میدان حشب لگے گا تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا اور ان میں ترجیحاً ان بچیوں کا کیس پہل لائے جائے گا جو زندہ درگور کر دی گئے اور احکم الحاکرین کا دربار ہوگا ظالم مجرم باپ کھڑے ہوں گے اللہ ان بچیوں سے سوال کرے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تمہارا قصور کیا تھا اسباب جرم تو مجرم سے پوچھے جاتے ہیں کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا علامہ فرماتے ہیں کہ ان بیٹیوں کے ظالم باپ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ان سے بات بھی کرے اس لئے ان سے نہیں پوچھا جا رہا ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے بے ائیے زم بن قتل تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا کیا قصور تھا کہ تمہارے ظالم باپ تمہیں زندہ درگور کر گئے میں کل سے یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک عدالت تو ان بچیوں کی لگے گی اور ایک اور عدالت لگے گی جس میں زینب بھی کھڑی ہوگی اور اللہ زینب سے بھی پوچھے گا کہ سات سال کی معصوم شہزادی جس کی زندگی نوچی گئی جس کی عابرو نوچی گئی اور پھر تمہیں قتل کر کے کودے میں پھینٹ دیا گیا تیرا کیا جرم تھا کہ اس ظالم وحشی درندے نے جنسی بھیڑیے نے تیرے ساتھ یہ بدترین سلوک کیا کہ زبان اس سلوک کی کہانی بیان کرنے کا بوجھ نہیں اٹھا رہی تو اس کا جواب سب کو دینا پڑے گا اس کا جواب آیان اقتدار کو بھی دینا پڑے گا اس کا جواب ہمارے انتظامی اداروں کو بھی دینا پڑے گا اس کا جواب معاف کیجئے ممبر و محراب کے اوپر بیٹھ کر کے ذات کی لڑائیاں لڑنے والوں کو بھی دینا پڑے گا اس کا جواب خواشات کے اسیر حکمرانوں کو بھی دینا پڑے گا اور اس بے حص معاشرے کو بھی دینا پڑے گا دنیا اکیسویں صدی کا سفر کر رہی ہے اور کیا ہم پلٹ کے پھر دور جہالت میں چلے گئے ہیں ایک تو یہ علمیاں کہ سات سال کی معصوم کلی مسل دی گئی لیکن دوسرا علمیاں میرا یہ ہے کہ وہ جو جنسی درندہ وحشی بھیڑیا سات سالہ بچی کو اپنی حوث کا نشانہ بناتا ہے وہ چھانگا مانگا کے جنگلوں سے نکل کر آیا ہوا کوئی جانور تو نہیں تھا وہ کسی بل سے نکلا ہوا سامپ تو نہیں تھا وہ اسی معاشرے کا فرد تھا اس کو کسی ماں نے جنم دیا کسی باپ کی آغوش تربیت میں رہا کسی درسگاہ میں بھی گیا ہوگا اس کے دوستوں کی بھی ایک سوسائٹی ہوگی اس کے گھر کے قریب کوئی مسجد ہوگی جہاں کبھی کبھار وہ خطبہ جمعہ کے لیے شاید چلا جاتا ہو کیا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو اس کو درندہ بننے سے روک کے انسان بنا دیتے تو مجھے پورا معاشرہ مجرم نظر آتا ہے معاشرے کے حیاء باقتہ ماحول نے اسے بھیڑیا بنا دیا اسے وحشی بنا دیا تو آج میں اور آپ دیکھیں ہمارے تعلیمی ادارے بچوں کو پیسے کمانے والی مشین بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں والدین کی بھی خواہش ہے یہ ڈاکٹر بنے تو پیسے زیادہ کمائے گا یا انجینئر بنے تو پیسے زیادہ کمائے گا تو ہم بچوں کو انسان بنانے کے لیے سکول کالج میں نہیں بھیجتے پیسے کمانے والی مشین بنانا چاہتے ہیں مجھے معاف کیجئے گا دینی ادارے مسجد خان کا ہیں ممبر و محراب اپنی ذمہ داریوں سے کما حق کو ہو اہدہ برا نہیں ہو رہے یہاں فرقہ وارانہ لڑائیوں نے ہمارے وہ موضوع چھین لیے جس سے قوم سازی کا عمل ہوتا تھا ہمارے آیان اقتدار ہمارے ممبر و محراب ہماری دانشگاہیں ماں باپ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کے لیے کوشہ ہو جائیں تاکہ اس طرح کے واقعات روح پذیر نہ ہوں اور ہماری بچیوں کی عبرو بھی سلامت رہے اور ہمارے بچے بھی جنسی درندے نہ بنیں حکمرانوں کی شکلیں دیکھیں ان کے مکروح چہرے دیکھیں اور ان کے رسمی بیان دیکھیں پھر احتجاج کرنے والوں کو گولیوں کی بوچھاڑ سے بھون دینا وہ فیضاباد میں ہوں یا مادل ٹون میں ہوں یا قصور میں ہوں یہ ہمارے حکمرانوں کے مکروح چہرے ہیں جس سے نقاب اتر گیا ہے لیکن ہماری قوم پھر بھی ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتی ہے تو پھر کاٹیے سزا ہو پھر ایک زینب نہیں گلی گلی زینب حوص کا نشانہ بنیں گے پھر ایسے جنسی درندے گھر گھر سے نکلیں گے اور یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہے گا وحشیوں کا اور بھیڑیوں کا معاشرہ بن جائے گا تو صاحب ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اپنے طرز زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا اپنے اندازے تربیت پر غور کرنا ہوگا والدین کو سوچنا ہوگا اپنی بیٹیوں پہ بھی توجہ دینی ہوگی اور اپنے بیٹوں کے تیور پر بھی نگاہ رکھنی پڑے گی تو آپ بھی اپنے اپنے دائرہ کار میں استاد ہیں مدرس ہیں باپ ہیں عالم دین ہیں جس بھی حیثیت میں آپ ہیں اپنے گرد و پیش کے ماحول کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کیجئے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ